بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ملک عقیب اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ فرینڈز کیا آپ نے کس طریقے سے اپنے شوپی فائی کے سٹور کے اوپر آپ نے کس طریقے سے اپنے جو پیج ہے وہ ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایف اے کیو پیج ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس دوسرے پیج جو مطلب جو آپ کی جو سٹور کو اتھینٹک بناتے ہیں کوئی بھی جو بندہ آپ کی سٹور کے اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو آپ نے ساری پالیسی جو ہوتی ہیں اس کی لگائی ہوتی ہیں تو آپ کیا وہ فورن سے آرڈر کر دیتا ہے کوئی بھی پرڈک تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل کے اوپر پہلی پر آئے ہیں پریز اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جیسے کیا آپ کو پتا ہے یہ آپ نے جو شوپی فائی کا جو سٹور کیا ہوتا ہے اس کے اندر آئیں گے جیسی اس کا ڈیشبورڈ ہوتا ہے شوپی فائی کا آپ نے کیا کرنے آن لائن سٹور کے اوپر آئنا جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گھر آ رہا گیا تو سرور ڈاؤن تھا شہر اس بے جیسے ٹھیک ہو جیسے آپ نے اون لائن سٹور کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے؟ تھیم کے اوپر کلک کرنا ہے تھیم کے اوپر ہم نے ایڈ کر لی پچھلی ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے پیجز کی اوپر آنا ہے جیسے آپ نے پیجز کی اوپر آنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ your online store is password protected یہ اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے فیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کیونکہ ہمارا جو ابھی ہم نے پیمنٹ میتھڈ جو ایڈ نہیں کیا جو ہم نے اس کا جو یعنی کے ہوسٹنگ نہیں لی جو جو تین منت کے لیے جو شاپی فائی ہم سے ایک ڈالر چارج کرتا ہے وہ ہم نے ابھی پلان نہیں ایڈ کیا وہ بھی انچالا ہمیں آگے ایڈ کریں گے اس کے لیے ہمیں آپ کو تھوڑا سے رینڈم بتا دیتا ہوں اگر آپ شاپی فائی کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں سادہ پی کا جو اکاؤنٹ ہے جس طرح آپ ایزی پیس ہے جیز کیش کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی طریقے سے سادہ پی جو ہے ایک اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے کریئٹ کرنا ہے اپنے موبائل اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر لیں اگر ایپل سٹور کے اوپر بھی اویلیبل ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں انڈرائیڈ کا جو پلی سٹور ہے وہاں سے بھی اس کو انسٹال کر کے تو آپ نے سادہ پی کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم یہاں سے اس کے جو ہسٹنگ لیں گے جو ہون ڈالر جو ہے نا تین منت کے لیے جو ہے نا تین مہینے کا جو پلان ہے وہ ہم نے ون ڈالر ان کو پی کرنا ہے تب جا کے یہ والی جو ہے نا پروٹیکٹڈ پاسورڈ یہ والا ہٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا فرینڈز ابھی کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے پیج ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی سٹور ہوتا ہے یہاں کے یہاں پہ جو نا وہ پیج لگا ہوتا ہے فرینڈز کے فرینڈز کے فرینڈز کے پیج ہوتا ہے اس کے باٹم میں یہاں پہ نیچے ویب سائیڈ کے اوپر نیچے یہاں پہ کچھ ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ایڈ ہوا تو یہ ہم اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ایڈ پیج کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیج کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے تو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں میں یہاں سے سیمپل اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گئے یہ میں نے بنا کے رکھا گا اس کو میں کنٹرول لے کروں گا کنٹرول سی کر کے تو یہاں سے میں یہاں پہ آ کے آپ پیسٹ کر دوں گا اگر آپ کو بھی یہ چاہیے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دروائز آپ مجھے کمٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ ساری چیزیں جو ہے ایف ایکیو کا پیج کی جو ساری ڈسکرپشن ہے ادروائز آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسی آپ آئیں گے تو اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ یہ ڈیٹا کاپی کریں گے میرے والا تو یہاں پہ آ کے آپ نے اپنے سٹور کا نام ایڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا سٹور کا نام ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہی جو ہے وہ سیم کاپی کر کے لگا دیں تو اس میں آپ کو پروپلم آئے گی آپ نے یہاں پہ اپنا سٹور کا نام ایڈ کرنا ہو یہاں سے آپ نے اس کو یعنی کہ کاپی کر کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو جو آن لائن سٹور ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ایف ایک اوپر کلک کر دینا ہے جیسی اس کو اپر کلک کریں گے آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں سے آ کے آپ نے اس کو سیو کر دینا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک پیج ہمارا ایڈ ہو چکا ہے ابھی ہم نیکسٹ پیج ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گا فرنٹس جیسی ہمارا ایف ایک اوپیج ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوسرا پیج ایڈ کرنا ہے وہ کیا ہے شپنگ پالیسی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ایڈ پیج کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں جی شپنگ پالیسی اس کے بعد آپ نے وہی شپنگ پالیسی جو ہماری اس کو ہم کاپی کریں گے یہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ آپ نے جو اپنے سٹور کا نام ہے وہ لازمی ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ نے یہ شپنگ پالیسی کے جو پیج ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے جیسے اس کو سیو کریں گے ہمارا یہ پیج ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے جو پیج ہے اس کو پر جانا ہے وہ ہمارا پیج ہوگا جی ری فانڈ پالیسی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ ایڈو پر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جیساں پالیسی ری فانڈ پالیسی کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنی فائل ری فانڈ پالیسی کی اوپر آنا ہے یہ چیزیں جو ہے میں نے پہلے سے وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے بھی اس کو لکھ کے لکھنے ہیں اپنے ری فانڈ پالیسی میں آ کے اپنا یہ ساری چیزیں ایڈ کر دینا ہے انہیں اس چیزیں ایڈ کر دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو سیو کر دیں یہ وہاں پیج میں مارا ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے اور آخر میں ایڈ کرنا ہے ہمارا ٹرمز آف سارسز ٹرمز آف سارسز کی لازمی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو سٹور کی جو ہے وہ یعنی کریٹی بیلٹی کو ظاہر کرتا ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ کی لکھنا ہے آپ نے ٹرمز آف سارسز ٹرمز آف سارسز ٹرمز آف سارسز آپ نے لکھا ہو اس کے بعد آپ نے پھر وہی سیم کام کرنا ہے آپ نے جو پہلے سے ڈیکٹا لکھا ہوگا یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں ٹرمز آف سارسز ٹی لکٹی ہیں اس کو کافی کریں ٹھیک ہوگا جی تو فرنٹ اس طریقے سے آپ نے یہ Terms of Sources کا جو پیج ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا اور یہاں سے آپ نے اس کو آکے یہاں سے آپ نے اس کو آکے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں سے اس کو سیو کر دینا جیسے ہی آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ پیج بھی ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا تو ہم اس کو ایک بار ریفریش کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ ہمارے سارے پیج جو ہیں یہاں پہ آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Terms of Sources Fund Policy Shipping Policy اس کے بعد FAQ ٹھیک ہوگیا تو ابھی ہم جو ہے یہاں سے آکے اپنا سٹور آن لائن اس کے اوپر جا کے کلک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آئی کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہوگا ابھی یہاں پہ ہمیں FAQ کا وہ نہیں شو ہو رہا تو ابھی ہم اس کو آن لائن کریں گے یہاں سے تو فرنڈز اپنے پیجز کو جو آن لائن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیوگیشن کے اوپر آنا ہے جیسی نیوگیشن کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آکے ہم اس کو سیٹنگ کریں گے جیسے کیا آپ کے سامنے ابھی میں کروں گا ٹھیک ہوگی ہے تو فرنڈز آپ نے جیسی نیوگیشن کے اوپر جیسی ہی آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے مین مینیو میں جانا ہے مین مینیو میں جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ home catalog contract option آرہے home catalog contract option آرہے تو یہاں سے آپ نے add menu کیا اپر click کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے faq ہم چاہتے ہیں ہمارا جو faq وہ ہمارا اوپر آئے یا پر اس کے اوپر click کریں گے یہاں پر pages میں جائیں گے جیسی پیجز میں جائیں گے تو یہ ہے ہمارا faq کا آگیا option تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جا کے آپ نے یہاں سے نیچے سے اس کو add کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اپنے وہ بنائے ہیں یہاں پہ شو ہو رہے تھے اس کو ایڈ کر رہیں گے تو یہاں سے یہ اوپل ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہو گئی یہ ایڈ ہو گیا ابھی جا کے ہم ادھر دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے اس کو سیو کر دیا ہم نے اور یہاں پہ ہم سٹور کے اوپر جائیں گے اور آن لائن کے اوپر اور یہاں کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا وہ کدھر اپشن آگے ہے کہ ہمارا دیکھیں گے یہاں سے جا کے یہ دیکھیں جی اپی فرینڈز یہ ہمارا جو ایسے کیو کا کوششن بھی آگیا جو ہمارا جو پیج ہے وہ بھی آ چکا ہے ہوم آ چکا کٹلاگ ایسے کیو کانٹیکٹ ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے یہ آ گیا اس کے بعد ہم باقی پیجز ایڈ کرتے ہیں اس کا جو فوٹر ہے وہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے نیوگیشن میں دوبارہ جائیں گے اور نیوگیشن میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوٹر میں جانا ہے اور فوٹر میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے ایڈ مینی کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی ایڈ مینی کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سرچ کرنا ہے شیپنگ پالی سی جیسے اپنے شیپنگ پالی سی آبی لکھنے دنے جیسا کہ میں لکھتا ہوں اس کے بعد جس میں گیا غیاء جسی پیجز میں جائیں گوی یہاں پہ آپ کی آرہی آگیا دیکھیں شپنگ پالی سی آگی ہم اس کو آگ ,کار دیں گے اور یہاں ہم نے اسکو وڈسیو کر دیا جیسی یہ آب کے بعد ہم رانے کیا ہم نے دوسرے پیجز بھی ایڈ کرنا ہے پھر ایڈ مور کے اوپر کلک کیا پھر آپ نے ٹھیک ہوگی ہے ہوگئے PS5 اس کے بعد ایڈ مور کیا پھر آپ نے کیا کرنا ہوں یہاں پر ہی فنڈ پالیسی لکھنا ہے ہی ف sig اس کے بعد پیجز میں گئے جیسے ہی آئیں گے یہاں پہ ری فنڈ پالیسی یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو آنے سیو کر دینا ہے یہ بھی چیزیں ہوگی پھر آپ نے نیچے سے ایڈ اور کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی terms of services پیجز یہاں پہ پیجز میں گئے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے terms of services اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد ایڈ کے اوپر کلک کیا یہاں سے اس کو آپ نے save کر دیا جیسی save کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو لکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہو گا اس کو ہم کریں گے یہاں سے refresh اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے اپنے آن لائن سٹور کے اوپر اور یہاں سے اوپر چیک کریں گے یہاں دیکھیں جی فیکیو کا question یہ جو ہمارا تھا اس کے بعد آپ نے بلکل bottom میں آنا ہے یہاں بھی ہے ایک بات پہ refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں گے footer menu میں یہ دیکھیں search option آگیا shipping policy آگیا refund policy آگیا terms or sources آگیا یہ ساری چیزیں جو ہماری وہ add ہو چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں one by one ہم اگر click کرتے ہیں یہ دیکھیں terms policy shipping policy یہ چیز آگیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی refund policy یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ آگیا اس کے بعد ہم terms of sources کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ہمارے پاس terms of sources آگیا اصل میں پڑتا ہے یہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ فارمیلٹی ہوتی ہے یہ پوری کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جو store ہے اس کے اندر آپ نے یہ والی ساری جو adder اور footer ہے وہ add کرنے ہیں جس سے آپ کا store کی جو credibility ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک اچھا نظر آتا ہے ابھی ہم اپنے store کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری سائٹ کا جو store ہے وہ بالکل ready ہو جگہ اب انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سی کام ابھی باقی ہیں جو مزید settings ہیں وہ ابھی کرنے والی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھی فرینڈز ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے shopify کے store کو کس طریقے سے اس کے اندر pages add کر سکتے ہیں faq اور اس کے بعد terms and services or policies جو ہیں وہ آپ نے کیسے attach کرنی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید settings بتاؤں گا تب تک کے لیے ملک آٹو کی دیجئے اجازت اللہ حافظ